آج کی کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں ریوورٹس کے بارے میں اب ریوورٹس UPSC کے لیے نا بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے اب ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر ایک دو سال میں UPSC اس ٹاپک سے آپ سے سوال پوچھ لیتا ہے اب اس سال بھی آپ کی دو تین ریوورٹس نیوز میں رہیے جیسے پائی کا ریوورٹ آپ کی نیوز میں رہیے موپلا ریوورٹ اس کو پچھلے سال سو سال کمپلیٹ ہوئے تھے اور ہو سکتا ہے کہ اس بار UPSC اس ٹاپک سے بھی آپ سے سوال پوچھ لے تو ان ریوورٹس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے بٹ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے بچوں آپ سبھی کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ریوورٹ ہے یہ دو طرح کے ہو سکتی ہیں ایک وہ جس میں ٹائبل کاؤز کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں یعنی ٹائبل ریوورٹ اور دوسرے جہاں پہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں اگریگیرین سوسائٹی کی پرابلمز کو یعنی کی پیجن ریوورٹس اب یہاں پہ آپ کے بڑے بڑے جو یہ کسان ہوتے ہیں وہ اس میں پارٹسپیٹ نہیں کر رہے ہیں مطلب یہاں پہ ہم بات کریں گے ریٹس کی جو چھوٹے کسان ہیں ان کی اب ان کی کیا پرابلم تھی کیا ریزنز تھے ان ریوورٹس کے آج کی کلاس میں ہم اسے تو دیکھیں گے دیکھیں گے بٹ اس کی ایک براد ہم کلاسیفکیشن دیکھ لیتے ہیں اب کلاسیفکیشن میں سب سے پہلی کلاسیفکیشن جو آپ کو ہر بک میں دیکھنے کو ملتی ہے that is according to timeline اب timeline کے according ہم اسے تین broad division میں رکھتے ہیں پہلا ہے آپ کا 1857 سے پہلے کی ریوورٹس اب یہ وہ ریوورٹس ہیں جہاں پر آپ کو ابھی first war of independence دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے پٹ اس سے پہلے یہ آپ کی ریوورٹ ہوئی ہیں اور کافی major اور کافی important ہے ابھی حال کے دنوں میں آپ نے ایک دو سال پہلے کی بات ہے اوڈیسا گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ پائی کا ریوورٹ کو یا پائی کا ریبیلین کو آپ first war of independence consider کیجئے کیونکہ وہاں پر جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے that was a mass struggle تو اس وجہ سے آپ اس کو first war of independence consider کیجئے اور اس کے اوپر گورنمنٹ central گورنمنٹ کا کچھ بیان بھی آیا تھا recent time میں تو اس وجہ سے یہ پائی کا ریبیلین topic جو ہے آپ کا آنے والے UPSC کے لیے کافی important ہو جاتا ہے اب دوسرا ہے آپ کا جو phase that is 1857 آپ کا جو 1857 کا ریوورٹ ہے وہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد سے لے کے ہم بات کریں گے گاندی جی کے center stage پہ آنے سے پہلے کی اب یہاں پہ آپ یاد رکھنا ہے کہ یہاں آپ کو تینچا ریوورٹس لیکھنے کو ملتے ہیں that is indigo ریوورٹ pubna ریوورٹ decanroids and ramsoi ریوورٹ اب ان کے بارے میں بھی ہم broadly بات کریں گے کہ کیا causes تھے سب کچھ ان کے بارے میں جانیں گے but last phase ہے آپ کا گاندیان phase گاندیان era جسے ہم کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو بہت سے اگری گرین سیکٹ کے ریوورٹ دیکھنے کو ملتے ہیں but یہاں majorly majorly آپ دیکھتے ہیں کہ اب لوگوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ major جو main enemy ہے وہ کون ہے اس سے پہلے کے phase میں problem یہ تھی کہ لوگ immediate enemy کو دیکھتے تھے immediate enemy مطلب money lender اب میں نے money lender سے پیسہ لیا اور میں اسے time پہ چکا نہیں پا رہا تو میرے گھر پہ آکے money lender اپنے گنڈوں سے میرے کو دھمکاتا ہے یا میں کوئی crop نہیں اگر رہا ہوں تو میرے گھر والوں کو knap کر لیتا ہے میرے کھیتوں میں آگ لگا دیتا ہے تو میرے کو immediate enemy دیکھ رہا تھا money lender before گاندی جی came to center stage یہاں پر سبھی جو آپ کے revolt ہیں majorly majorly کس سے deal کرتے ہیں صرف money lender سے تھوڑے بہت exception ہے but وہ میں آپ کو بتا دوں گا جیسے جیسے ہم آگے continue کریں گے اب یہاں تک تو آپ کو یہ سمجھ میں آگیا کہ major enemy کون تھا money lenders جو آپ کے immediate enemy تھے but گاندی جی کے center stage میں آنے کے بعد جو nationalism تھا congress کا جو early phase ہم نے پہلے بھی discuss کیا ہے 1885 سے لے کے جو گاندیان جب era start ہوتا اس سے پہلے تک بہت سا hard work کیا جاتا ہے آپ کے nationalist دوارہ جیسے جو لوگوں میں nationalism کی بھاونا آ جاتی ہے اور اس کے بعد جو آپ کے revolts ہوں گے وہ majorly british government کے against ہوں گے immediate جو آپ کے جو cause ہیں ان کے اوپر ہاں یہاں پر بھی آپ کو exception دیکھنے کو ملتا ہے جیسے موپلہ revolt ہیں وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ immediate جو cause ہے جیسے ان کے اوپر attack کیا گیا ہو but majorly majorly یہاں پہ جو آپ کے جو بھی آپ کو moments دیکھتی ہیں یا revolts دیکھتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے british government کے against تھی تو یہاں پر ہم ایک اور چیز سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے division ہے immediate enemy کے against مطلب اب یہ division کو ایک اور angle سے دیکھتے ہیں جو آپ کو کسی بھی book میں نہیں ملے گا یہ صرف اور صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ immediate enemy کے according آپ کی جو revolts ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں رنگ پور revolt جو ہے جیسے indigo revolt ہوگیا پاب نار moment ہوگی deccan royalties ہوگی اس کے لاوہ آپ کے جو major 4-5 آپ کے جو میں نے ابھی بتائے ہیں یہ deal کرتے تھے immediate enemy against مطلب non revenue moment چمپارن indigo ستی گرہ کھیڑا وردولی اس کے لاوہ آپ کی جیسے ایک moment ہوگی موپلا وردولی بتا چکا اور تی بھاگ moment اب ان کو ایک ایک کر کہ discuss تو کریں گے ہم ڈیٹیل میں major reasons کیا تھے کیوں یہ revolt ہو رہے تھے اور کیوں just انگریج آتے ہیں اور اس کے لگ بھگ 50 سے 60 70 سالوں میں یہ revolt سٹارٹ ہوگی ایسا کیا ہوا کی انگریج کو آنے کے بعد 100 سال بعد لگ بھگ سبھی time phase میں جب ہم بات کرتے ہیں 1850 1820 کے آس پاس کی تو تب سے لے end تک اتنی جانا revolts کیوں سہنے پڑے ہونے تو اس کا میجر کاران تھا بریٹش گورنمنٹ کی پولیسی اب پولیسی میں کیا تھا دیکھیں آپ سبھی کو پتاؤ 1757 کے آس پاس پلاس کا ید ہوت ہے 65 میں آپ بکسر کا ید ہوت ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے کیا ہوا بکسر کی اور پلاس کی ید کے بات جو کونسی مومنٹ ہوئی تھی تو وہاں پہ آپ اس چیز کو یاد رکھ سکتے کہ یہ میپ ایک بار آپ نے دراؤ کر لیا آپ کے دیماغ میں چھپ جائے گا یہاں ان ریولٹ کے لیے آپ ریولٹ دیکھنے کو ملتے ہیں چمپ رن جو جہاں پر گاندھی جی سینٹر سیج میں پہلی بار آئے تھے تو یاد ہی ہوگا چمپ رن چمپ رن پار یہاں پر ایک ان ریولٹ چلی تھی ساتھ ساتھ یہاں پر آگیا آپ موپلا ریولٹ یہاں آپ جو دیکن پار ریولٹ دیکھنے کو ملتے جیسے آپ کھیڑا ستی ریولٹ ہوگیا رام سو ریولٹ ہوگیا تو یہ سب بھی جو ریولٹ ہیں ان کی ایک بار آپ location دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے پریلیمز میں اس چیز کو اٹیمٹ کرنا کافی ایزی رہے گا اور میس میں اگر یہ کوشن آتا ہے آپ ترنت ہی انڈیا کا map ڈراغ کیجئے اور ساتھ کی ساتھ آپ کو کچھ لکھنے کی ضرور نہیں یہ پر یہ automatically clear ہے کون سا وہاں پر center stage رہا ہے تو اب broadly ہم دیکھتے ہیں timeline کے حساب سے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ 19 صدی میں جو آپ کے ریوولٹ ہوئے تھے وہ 20 صدی کی ریوولٹ سے کیسے ڈیفرنٹ ہے اب جیسے بات کیجئے سب سے پہلے objective کی تو آپ کو یاد رکھ رہے ہیں جو 19 صدی میں جو ریوولٹ ہوئے تھے ان کے پیچھے ان کا major objective کیا تھا immediate enemies کو address کرنا مطلب ان کی immediate demands کیا تھی economic سے related جیسے revenue ان کا increase ہو گیا تو اس کے لئے یا ان کی جو crop ہے وہ خراب ہو گئی تو اس کے لئے revenue نہ پی کرنا پڑے یا اس سے related جو چیزے تھی وہ 19 صدی میں آ جاتی بات 20 صدی میں objective تھوڑا change ہو جاتی یہاں پر nationalism انہیں سمجھ operation moment سے جڑ گئے خلافت moment سے جڑ گئے تو وہاں پر demand جو ہے وہ freedom کیا جائے دھیرے دھیرے ساتھ کی ساتھ یہاں پر initial stage جو leadership ہے وہ local peoples کے پاس تھی مطلب مونڈا جو tribal moment تھی اس میں دیکھتے مونڈا جی کے پاس جو power تھی leadership quality تھی local community نے provide کی بات بات میں کیا ہوتا ہے آپ کھیڑا دیکھئے چمپارن دیکھئے آپ بردولی دیکھئے وہاں پہ آپ national level کے leaders ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے گاندھی جی center stage میں آئے تو congress اور communist party نے یہاں پہ lead کیا is کو اب یہاں تیسرے جیو ہے geographical area کی اگر بات کی جائے تو initial phase میں جو آپ 18 19 سدھی کے starting میں جو rewards آپ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ایک particular area میں ہی ہو رہے ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھئے یہ جو آپ کے area ہے یہ particular اس area میں limited but بعد میں جب 20 سدھی آتی ہے تو nationalism چل چکا ہے خلافت moment کے ساتھ آپ کا موپلا revolt بھی تھا ساتھ کی ساتھ ایک ایک moment وہ تھی تو وہ آپ کو پوری جو pan indial moments چل رہی ہیں خلافت اور non corporation اس کے ساتھ دیکھنے کو ملتی تو that's why یہاں جو geographical area ہے 20 سدھی کی جو moments کا that is huge that is big ساتھ کے ساتھ اگر colonial government کی منشا کی سمجھنے کی بات کرے تو 19 سدھی میں لوگوں کو اتنی سمجھ تھی اب سمجھ کیوں نہیں تھی کیونکہ انہیں ابھی تک تو پتا ہی نہیں تھا nationalism ہوتا کیا آپ 1857 کی formation تک بھی لوگوں کی جو سوچ تھی بہت چھوٹی سوچ تھی وہ یہ سوچ تھی کہ امیجیٹ cause کیا ہے اور اس کے اوپر اٹیک کیا جائے تو یہاں پہ ان کا freedom motive نہیں تھا بعد میں ان کی جو سوچ ہے کافی broad ہوتی ہے گاندھی جی اپنے experiments کے ساتھ ان کی جو nationalism کی بھاونہ اسے جگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی consciousness جاتی ہے اور اب وہ freedom چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انگریج بھارت چھوڑ کے جائیں اور بھارت میں بھارتیوں کا ہی رول ہو next is یہاں پر آپ کو former organizations کی بارے میں بات کر دیئے تو یہاں جو آپ کو 19th century میں revolts وغیرہ دکھتے ہیں ان میں ایک چیز یاد رکھنا یہاں پر کوئی آپ کی بڑی organization نہیں بنے گی بنے گی بھی تو immediate cause address کر کے وہ ختم ہو جائے جیسے پابنا کی اگر بات کرے تو اس سمیں ایک aggregation society آپ کی بنی تھی پر جیسے ہی پابنا revolt وہ cause ختم آپ کے pressure group ہٹ گیا تو that is more or less جیسے آپ نے یہ recently جو کسانی farmers hesitation ہوئے تھا اس میں بھی دیکھا ہوگا تو moment ختم pressure group ہٹ گئے تو وہاں پہ آپ organization اس حساب سے دیکھنے کو ملتی تھی بات 20 صدی میں آپ ایک major shift دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ جو آپ کے کسان ہیں اب وہ سبھائیں بنائیں گے کسان سبھا عوض کی بات کریں گے تو یہ broadly آپ organization form کرنے لگے ہیں اور انہیں colonial جو آپ implications ہیں وہ دکھنے لگے گے تو اس وجہ سے یہاں پہ ان دو broad classification کے according مطلب جو ریڈر تھے سب بھی چیزے جانے گے جو آپ نے copy میں لکھنا ہے وہ 3 چیزے ہی لکھنا ہے پہلا کی کی کیا کاران تھا revolt کا more less سبھی revolts کے کاران آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دوسرا آپ کو کوئی important leader دیکھنے کو ملتا کوئی important work up way دیکھنے کو ملتا تو that you have to remember تو تیسری اگر بات کریں اس میں سی کوئی act نکل کے آیا کوئی reform نکل کے آیا تو کوئی commission بنا تو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہی UPSC ان 3-4 چیزوں کے بارے میں ہی آپ سے پوچھے گا جیادہ detail میں نہیں جائے اب پہلی اگر بات کریں تو یہاں پر آپ کو سمجھ نہیں ہوں گے reasons اب reasons کی بات کی جائے تو آپ کو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ اس time چل کیا رہا تھا 1765 بیٹل آف بکسر اس کے بعد دیوانی رائٹ مل چکے تھے بیہار کے اور اڑیسا اور آپ کے بنگول ایکشن کے لیے انہوں نے اسے ٹارگٹ دے دیا کہ بھئی میرے کو اتنا پیسہ چاہیے اب وہ تم کیسے لارے ہو کیوں لارے ہو مجھے اسے فرق نہیں پڑتا میں کہ چاہتا ہوں میرے پاس ایک روڑ روپیہ چڑھتی تاریخ میں پہنچ جائے اب اس کے لیے آپ چاہے لوگوں کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اس سے فرق نہیں پڑ رہے تو اب جو بھولی بھالی جنتا ہے انہیں تو یہ دکھ بریٹیش گورنمنٹ اس کو فائدہ ہو اور اس پروفیٹ کے لیے ہی وہ یہاں پر آئے تھے آپ سب ہی پتہ ہے نا 1857 تک تو آپ کمپنی یہاں پر ہنڈل کر رہی تھی تو انہیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں جتنا پروفیٹ بنانا ہے وہ اب ہی بنا سکتے ہیں بکوز انہیں یہ نہیں پتہ کہ ان کی گورنمنٹ کب ختم ہو جن آپ 1833 کا ایک دیکھئے ان کی منوپلی ختم ہو جن کے ٹریٹ کی اب جو پروفیٹ موٹیو ہے وہ کہاں سا ہے گا ریونیو کلیکشن سے اور جب ان کی جو کمپنی تھی 1833 تک جب یہ ٹریڈنگ بغیرہ بھی کر سکتی تھی تب بھی ان کی کوشش کیا تھی بھارت سے سستے مال خرید بھار جا کے مہنگ میں بیچو اب اس کے لئے بھی انہوں نے مطلب اکانومی کی آپ پولیسی دیکھئے میرے کو آپ سے سمان لینے کیونکہ میرے ہاتھ میں گورنمنٹ ہے تو میں کیا کروں گا یہ دس روپے پکڑو یہ ایک کلو جو آپ کی روئی ہے یہ میرے کو دی دو ایسے ہی سستے میں میں سمان کھریدتا تھا اور مہنگ میں جا کے بھار بیچتا تھا اب مان کوئی انڈین مل والا ہے وہ بھی ایسے کچھ کپڑڑا بنانے کی بات جیسے ہم نے بات کی تھی پچھلے لیکچرز میں مسلین وغیر کی تو انڈیا میں اس ٹائم بہت اچھی ٹیکنالوجی ہوا کرتے تھے اس ٹائم بھارت کا کپڑا پورا وشو میں فیرمس تھا اب اس سمیے کا مسلین جو تھا کپڑا اس کو بنانے کے لیے اگر جو رو سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کی جو ہینڈ کراف انڈسٹریز ہیں اور باقی اور انڈسٹریز ہیں وہ ڈیکلائن ہو جتی اب یہاں سے لوگ جو ہیں پاپولیشن آپ کی شفٹ ہونے لگے گی کس کی طرف اگری کلچر کی طرف اب لوگوں کو لگے گا کہ بھئی کرائے راجے کنفسکیٹ کیے گئے تھے تو اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو میجر میجر آپ کی جو بڑی بڑی راجے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں اب اکہ دوکہ ایریا میں چھوٹے چھوٹے راجہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ بھی بیٹیش گوڈز پہ مطلب ان کا بھی ٹیسٹ چینج ہونے لگ جائے گا دیرے دیرے تو جو آٹی جو وہ پر کام کر رہے تھے مالی جے رانی کے لیے کوئی کپڑا بنا رہا تھا کوئی رانی کے لیے گہنے بنا رہا تھا کوئی مورتی بنا رہا تھا کچھ کر رہا تھا تو وہ بھی انڈسٹری آپ کی ختم ہو چکی ہے اور وہ لوگ بھی کہا کی طرف شفٹ کریں گے وہ شفٹ کریں گے اگری کلچر سیکٹر میں اب پاپولیشن اگری کلچر میں جاد ہے مطلب secondary سیکٹر سے primary سیکٹر میں آ چکی ہے primary سیکٹر میں اسے کئی بار ہسٹری میں ان کو بھی بہت بری امپیک ہوا بری اگری کلچر سیکٹر میں پاپولیشن انکریز ہوگی بٹ لینڈ تو اتنا ہی ہے اب کیونکہ پاپولیشن اس اگری کلچر سیکٹر میں انکریز ہو چکی ہے تو پروفیٹ بیلٹی جو ہے آپ کی ڈیکلائن کر جائے اب پروفیٹ بیلٹی ڈیکلائن ہوگی تو ان کو نقصان ہوگا پلس پیمائن آئیں گی اور نقصان ہوگا اس کی وجہ سے آپ دیکھنے کو ملیں گی بہت سے ریبورٹ سیکن کارن کیا ہے جو بریٹیش پولیسی تھی پہلے جو کیس سلجھیڑے وغیرہ ہوتے تھے جیسے لڑائی ٹھائپ کو بھیجتا ہے ڈنڈے پڑتے ہیں پیسہ دینا پڑے اور پلس یہاں پہ آپ دیکھیں گے جو کوڈی فکیشن کی گئی تھی مکالے دوارہ وہ یہاں پر جو لینڈلارڈ ہیں اور منی لینڈر سے ان کے پکش میں کام کرے گی کیونکہ پیشن اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں نہ ان کے پاس پیسے ہیں تو کوٹ کے چیاری کے چکر میں نہیں پڑتے اور اس وجہ سے بھی بہت سے ہماری لینڈرز یہاں پر ان کا شوشن کرتے ہیں اب یہاں پہ اس چیز سے بھی پریشان آکے آپ کے کئی جو بہت سی ریولٹ دیکھنے کو ملیں گے اب میجر جو ہے سب سے پہلے فیز میں جس کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں پہ جو آپ پہلا میجر ریولٹ ہے رنگپور اپرائز جو 1783 میں ہوئی تھی اور اس کے میجر جو لیڈر تھے ان کا نام تھا دھیراج نرائن اب یہ بنگول کا جو اس سمیں کا ایریا تھا جس آپ رانچی ہو گیا ہجاری باغ ہو گیا من بھوم ہو گیا یہ جو سبھی ایریا ہے اس ایریا میں اجارہ سسٹم چلتا تھا اجارہ سسٹم مطلب جو یہاں پہ جو ہائیس بیڈر ہے اس کو اس ایریا کے ریونیو کلیکشن کے رائٹس مل جاتے تھے اب میں اگر بٹ اچھی لگا رہا ہوں تو پوری کرنے کے لئے میں کیا کروں گا لوگوں سے زیادہ پیسہ لوں گا اب اس سے پریشان آ کر لوگ ریولٹ کریں گے تو یہی سیم چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے رنگ پور اپرائز پرمنٹ سیٹلمنٹ ہم پچھلی کلاس پر چکے تو اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہاں پر بٹیش کے پاس ایک ایج رہتی ہے کیونکہ ان کے پاس موڈرن ویپنز تھی تو جس کی وجے سے اس ریولٹ کو کچھلا بھی گیا اب یہاں ابھی تک نیشنلزم کی فیلنگ نہیں تو اس وجے سے یہ ایک لوکل ایریا میں ہی limited تھا جس کی وجے سے بٹیش اسے ایزلی کابو پاپ ہے اگر یہ پیان انڈیا اگر آپ کوئی ریولٹ ہوتا تو وہاں پر ان کے لئے ایک بار مشکل ہو جاتے بٹ کیونکہ یہ ایک limited area کا ہی تھا تو اس کو چلنے میں انہیں زیادہ ٹائم نہیں لگ اور اس کے بارے میں اتنا آپ کو ڈیٹیل یاد رکھنی صرف ریڈر کا نام یاد ہو رہی اچھے کس area میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد ہی آپ کا permanent settlement آتا ہے کیونکہ اجارہ سسٹم جیسے میں نے آپ پریویس کلاس میں پڑھایا ہوا ہے کہ اجارہ سسٹم کے سمئے میں بہت جیادہ دھاندلے باجی ہو رہی تھی اور برٹیش گورنمنٹ کو لاؤس بھی ہو رہا تھا وہ چاہتے تھے کہ ایک فکس انکم انکی جنرے ہو تو اس وجہ سسٹم پرمنٹ جو سسٹم ہے پرمنٹ آپ کا ریونیو سسٹم وہ لے کے آئے تھے ہم یہاں اب دوسری جو آپ کی ریوالٹ ہے انڈی کو ریوالٹ انڈی کو آپ کی ایک کروپ ہے اب جب تک جرمنی میجر پاور نہیں بنی تھی میں فرس ورڈ وار پہلے سے پہلے کی بات کرو اس سمیں تک یہ بہت زیادہ گائی جاتی تھی بات ہوتا یہ ہے کہ انیس بیس سدی کی سٹارٹنگ میں آپ کی آٹی آتی ہے اور اس کی وجہ سے انڈی کو کی جو پرائیس ہے ان میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے اب ابھی ہم بات کر رہے 1870 کی تو ابھی 30 سے 40 سال ہے اس کی کروپنگ کے لیے تو یہ آپ دو حصوں میں ریولٹ دیکھنے کو ملتا ہے ایک ہم چمپا رہن ایریا میں بات کریں گے بات ابھی ہمارا فوکس ہے بنگال ایریا میں کیونکہ ابھی 1860 کے آس پاس کہاں پر جیادہ کنٹرول ہے بنگال جو پریزننسی بیچ کھریدنے کے لئے پیس چی میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ پکڑو پیس اب یہ پیسے سے آپ بیچ کھرید جو بھی کسانی کھیتی باری پر پیس خرچ کرنا کریے بٹ آپ میرے ساتھ کونٹریکٹ سائن کر لیجیے آپ کو میرے لیے یہ دیکھنے میں بہت پیسہ آگیا ہے پہلے بھی اور تھوڑا بہت بہت بات میں بھی آئے گا آپ کو حساب سے تو بہت پروفیٹ ہونا چیز بٹ کیونکہ یہ پلانٹرز ایوروپین تھے بہت تیز تھے ارے بھئیہ انہوں نے کیا کیا ان کو کہا ٹھیک ہے میں آپ سے ایکس اماؤنگ بھی نہیں کر پاؤ گے اور آپ ان کے جو سائیکل ہے اس ہی میں فس کے رہ جاؤ گے مطلب اگلی باری آپ کو پھر سے ان کے کہنے پر ان کی کوئی ایسی نیت نہیں تھی کہ جہاں پہ وہ ایریگیشن سسٹم کے اوپر ورک کرے اجادی کے بعد تھوڑا بات ورک ہوا ہے پت اس سے پہلے اتنا زیادہ یہ سسٹم ایریگیشن کا یہ پرانے سسٹم کی اکارڈنگ چلتا تھا اب کیونکہ یہاں پہ آپ جو انڈیگو کراپ کو اگاتے ہیں تو جمین سے بہت زیادہ نیوٹرن نیچوڑ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے دھیرے دھیرے جمین بنجر ہونے لگی تھی تو یہاں پہ سبھی کارن کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ وہ فوڈ کراپ اگائے خاص رائس رائس اگانے سے کیونکہ اس دائے ہیں اور وہ انڈیا میں easily مل سکتی تھی تو اس وجہ سے وہ فورس کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر سٹارٹ آتا ریوولٹ لوگ اس کے اگینس کھڑے ہوتے ہیں منی لینڈرز وغیرہ کو پیٹتے بھی ہیں اور یہاں پر اس چیز کے اوپر ایک بنایا جاتا ہے دین بندو مطر اور اس کا نام تھا نیل درپن اس کو یاد اکنا انڈیگو ریوولٹ سے آپ ریلیٹ کر سکتے یہ play اس time اتنا فیموس ہوا کہ بھئی برٹیش گورنمنٹ کو اس کو بان کر رہا پڑا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنی تھی برٹیش پیپر سیکشن پڑا تھا اس کے جو ایڈیٹر تھے اس سمیے حریش چندر مکھر جی انہوں نے بھی آرٹیکل پابلش کی یہاں پہ ان کسانوں کو سپورٹ ملتا ہے جو اس سمیے بنگول میں آپ کو بڑے بڑے بڑی جیوی ملتے ہیں ان سبی کا سپورٹ ملتا اور جس کی وجہ سے یہ ریوولٹ کافی سیکسسفل رہتا ہے اس کے بعد انڈیگو کمیشن اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور اب تک یوروپین پلانٹرز کو بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہاں سے ہمارے بوریا بستر بند کرنا ہے ہمیں آگے نکل 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 یہاں سے وہ موو کر کے جائیں گے بیہار والے ایریا میں اور بیہار میں 1915 16 میں جا کے آپ کو ایک گھٹنا دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر راج کمار شکلا جی لے کے آتے ہیں گاندھی جی کو اور اس کی بات کریں گے چمپارن والے ٹائم پر اب یہاں پہ اس کمیشن کے بات سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے ریولٹ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے ریبیلین انڈیو ریبیلین کیونکہ ان کی ڈیمانڈ بیٹ ہو چکی اب اس سے زیادہ انہیں اور کچھ نہیں چیئے تھا تو بس اس کے بعد یہ ریبیلین یہاں پر ختم اگلی جو ریبیلین ہے پاب نا مومنٹ اب یہ اگین آپ بنگول والے ایڈیا میں دیکھنے کو مل رہا کیونکہ وہاں پر بیٹیش اگین سٹرانگ ہوئی لیں اب یہاں جو ہے آپ کے جو لینڈ لڈ لڈ ان کی وجہ سے پرابلم ہوتی اور میجر فوکس لے گا لینڈ لڈ لڈ کیوں کیونکہ گورنمنٹ نے اس سمیں ایک خیت میں حل جوت رہا ہے تو اس کے بعد وہ اس کا مالک ہو جائے گا اب میں مالک جمین دار ہوں اب 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 یہاں پر یہ سوچ کے چلے کہ آپ ہیں وہاں کے مزدور جو ٹیننٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ 12 سال سے کام کر رہے ہو آپ کو رائٹ ملنے والے ہیں اب میں کیا کروں گا میں کہ میں اپنی کھیت ہے کیونکہ میں جمین دار ہوں یہ سب میرے پاس آ رہے تو میں آپ کو دھمکا کریں کسی بھی طرح سے آپ روکنے کی کوشش کروں گا کہ آپ 12 سال کمپلیٹ نہ کر پہیں اب اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو money lenders ہیں وہ شوشن کرتے ہیں ان لوگوں کا تاکہ انہیں tenancy right نہ مل سکیں अब اس چیز کو یہاں پر support کرتے آپ کے بہت سے جو بدھی جیو ہیں جیسے ویپن چندر چیٹر جی آر سی دت ان انڈ ایس جس کے بارے میں پڑھا چکا majorly non violent moment تھی non violent in the sense کہ یہاں پہ بہت اکھا دکھا incidents ہوئے تھے جہاں پہ لڑائی ہوئی ہوئی majorly لوگوں نے پیسہ اکھٹھا کر کے کچھ ان لوگوں نے support کیا جو آپ کے بدھی جیو تھے اس کے لابا لوگوں نے خود ایک جو ٹھوکر پیسہ اکھٹھا کیا اور money lenders کے خلاف case لڑے اب case کے تحت یہاں پہ یہ فیصلہ آتا ہے جس میں پاس ہوتا آپ بنگول tenancy act of 1885 جہاں پر آپ illegally evacuate نہیں کروا سکتے اگر کروانا بھی ہے تو آپ کو civil court کی permission کی ضرور ہے اس وجہ سے یہاں پر آپ کو fundamental change دیکھنے کو ملتا ہے اب evacuation easily نہیں کر سکتا کوئی بھی اور اس کی وجہ سے یہ جو آپ پابنا moment ہے وہ ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے اس کا duration تھا وہ 10 سال کا 1870 سے 80 پھر کا اب چلتے اگلے revolt پہ that is decant right اب یہ decant right ہے اس کے بارے میں کچھ اب یہاں پر system چل رہا تھا رویت واری رویت واری system میں آپ کو پتا ہوگا یاد ہوگا کہ جو text تھا وہ کافی high تھا اب text high ہونے کے ساتھ آپ direct deal کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور اس کی وجہ سے یہاں پر collection جو ہے گورنمنٹ کر رہی ہے تو اس کی implementation بھی بہت سٹیک ہوگی سٹیک in the sense اگر آپ نے پیسہ نہیں دیا تو آپ land گھائے بھائیس مویش سب کنفسکیٹ ہو سکتے ہیں اب اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں money lenders کے پاس میرے سرکار کو پیسہ دینا ہے آپ میری بیوی کے جیور رکھ لیجے جمین کے کاغش رکھ لیجے آپ مجھے پیسہ دے دیجے میں تاکی اپنا جو یہ ٹیکس ہے اسے پی کر سکو اب یہ ٹیکس پی کرنے کے لئے انہوں نے پیسہ تو ادھار لے لیا پت پرابلم یہاں پہ یہ آتی ہے جو اس کا ٹیکس ریٹ بہت بہت جیاز تھا اب آپ اصل چھوڑیے آپ بیاج نہیں دے پا رہے ہیں اصل تو بھولی جائیں اس کے بعد جب بردست ان کی لینڈ کے اوپر یہ کبزہ کر لیتے تھے اور یہ جو سائیکل ہے وہ چلتا رہتا ہے اب اس کو جو ہے اس پرابلم سے نکلنے کے لئے یہاں پہ سٹارٹ ہوتا مارواری سے تو میں نے لوگوں کو کہا کہ بھئی ایسا کرو جو باربر ان کے بال نہیں کٹے گا جو دھو اور بھائی کھاتے جو ہوتے انہیں جلا دیا جاتا ہے یہ سب بھی پر دیکھنے کو ملتی ہے اب کیونکہ لوگ یہاں پر شاپس وغیر لوٹ رہے تھے تو اس وجہ سے گورنمنٹ یہاں پر سیورلی لوگوں کو اٹیک کرتی ہے ان کو مارتی ہے پیٹتی ہے اور ساتھ کے ساتھ کچھ لوگوں کو شاند کروانے کے لئے یہاں پر آتا دیکھن اگری گین ریلیف ایک 1879 کا اور اس کے بعد یہاں پہ ایک ایمپورٹن چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے ایم جی رانہ ڈے کی ایک ارگنیزیشن تھی پونہ سو راجک سبھا اس نے بھی اس مومنٹ میں اسے میں نے یہاں پہ کیوں رکھ ٹائم لائن کی نہیں رکھ تو آپ کو بتا دو یہ چمپارن ستی اگرہ ہے یہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ گاندی جی جو ہیں جیسے آپ کے ایوروپین پلانٹرز ان کے اگینسٹ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں وہ بیٹیش گورنمنٹ اگر بات کریں چمپارن ستی گرہ کی تو یہاں پہ ایک سسٹم چل رہا تھا جسے ہم کہتے ہیں تین کٹھیا سسٹم تین کٹھیا کٹھیا ایک مطلب آپ کے کٹھا جو ورڈ ہے لائن میجرمنٹ سسٹم اور یہاں پر کٹھیا کا مطلب 20 بیگا اب اس 20 بیگا جمین میں سی آپ تین بھاگ میں گرو کرنا تھا انڈی کو اب آپ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انڈی کو ریوورٹ کے کارن بیہار سے بنگول سے اٹھ بیہار آ چکے جو پلانٹر ہیں آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ بیا آپ کے 20 حصے جمین ہے اس میں سی تین بیگے میں آپ گرو کریے کس کو انڈی کو اور ہم آپ کو پیسہ دیں گے اس کے لیے تو لوگوں کو ٹھیک لگا اب اپ جاؤ سکتی کا تو بعد میں پتہ لگے گا یہاں پہ آپ سیسٹم دیکھئے 1917 کی گھٹنا ہے 1917 17 کی 1917 کی گھٹنا کے ٹائم پہ آپ ایک چیز بتائیے مجھے کیا اس سمی فرس ورڈ وار ہو چکا تھا بلکل ہو چکا تھا اور جو آرٹیفیشل ڈائی بیو ڈائی وہ بن چکی ہے تو کوئی اس انڈی کو کیوں ہی خرید دے مہنگی بھی پڑ رہی تھی تو اس کی وجہ سے جو لوگوں کو ڈرانا دھمکانا سٹارٹ کرتے ہیں کہ میرے کو سستے میں بیچ اگر تو میرے کو سستے میں بیچ تب ہی میرے کو پروفٹ ہوگا تو ان سے جبردستی وہ سستے میں کھریتے تھے جس کی وجہ سے یہاں پر پر بات کروں راج کمار شکلہ جی جو گاندی جی کو کہتے کہ آپ اس ایریا میں آئیے آپ دیکھئے کی کیا دشا ہے لوگوں کی اور اس دشا کو دکھانے کے لیے وہ گاندی جی کو اپنے ساتھ چمپارن لے کے آتے ہیں اب جب گاندی جی چمپارن آتے ہیں تو اس سے پہلے وہ ساؤت افریقہ میں تھے اور ساؤت افریقہ کے ان کی قصے لوکل گورنمنٹ بھی جانتی یہاں پر آپ کے ڈاکٹر رجندر پرشاد جی تھے جنہوں نے اس میں گاندی جی کی مدد کی اب یہاں پہ گاندی جی ایک بڑی فائل کٹھی کرتے ہیں جہاں پر یہ کہتا ہے کہ جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی جنون تو اس کے بعد گاندی جی کو چھوڑ دیا جاتا وہاں سے نکل کے آتا ایک کمیشن جس میں خود گاندی جی بھی ایک میمبر تھے اور اس سے نکل کے آتا آپ چمپارن اگریگرین ایکٹ 1918 اور اس کے بعد سے لوگوں کو جو جبردست انڈی کو گرو کروائی جاری تھی وہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے اب ایک چیز یہاں پہ آپ کو یاد رکھنے ہے کہ گاندی جی کا یہ فرس انسٹانس تھا کہاں پر پبلک ستی انڈیا کے اندر اب بات کرتے ہیں موپلا ریبلین کی یہاں پہ بھی ایمیجیٹ اینیمی کی اگینس جو ریولٹ تھی وہ ہوئی تھی ایمیجیٹ اینیمی کون یہاں پہ جو کسان تھے وہ مسلم تھے اور جو منی لینڈر یا بڑے جو اچھے خاصے خاندان کے تھے لوگ وہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے جو مسلم مالا برک کے کسان تھے ان کا شوشن ہو رہا تھا ان ہندو لینڈ لارڈ کے دوارہ اب دیرے دیرے یہاں پر آپ اس سمیے 1921 کی بات کر رہے ہیں تو اس سمیے مہاتما گاندی جی نے اور باقی آپ کی خلافت کمیٹی نے خلافت مومنٹ سٹارٹ کر رکھی تھی اور نون کوپریشن مومنٹ سٹارٹ ہو رکھی تھی تو اس نے یہاں پر انہوں نے بھی یہاں پر اس کو سپورٹ کیا مولانا ابو کلام آزاد جو تھے وہ ایک اندہ سنس وہ چاہتے تھے کہ یہ منی لینڈر یہاں سے بھاگ جائے اب ان کا جو اٹاک تھا وہ کومی نہیں تھا انہوں نے صرف اور صرف اپنے ڈاکیومنٹ دستا ویجو کو جلانے کے لیے ان گھروں پر اٹاک کیا تھا یہاں پر جو آپ کی لیڈرز ہوتے ہیں جو ہندو لینڈ آٹ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ کیا کرتے کہ ہندو ہندو ان ڈینجر اور یہاں پر یہاں پر شروع ہوتا ہے آپ کا رائٹ ہندو مسلم رائٹ ہوتے ہیں ہم اسے بہت بہت بھوگت چکے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر بہت سے نردوش نے اپنی جان کھو دی اور گاندی جی نے اسے جھٹ سے الگ کر دی اور آپ کے خلافت اندولن سے اب کیونکہ یہاں پہ خلافت اور انسیم سے الگ ہو چکی ہے اس کے بعد انگریجو کو اس کو ہینڈل کرنا کافی ایزی ہو گیا اب ایزی کیسے اب انہیں لاتھی چارج جی تو کرنا تھا تو انہوں نے لاتھی چارج کیا اور دسمبر آتے یہ جو آپ کی موپلا ریبلین ہے یہ ختم ہو جاتی ہے تو اگر بات کریں موپلا ریبلین کے بارے میں یہی چیزیں یہاں پر ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ گاندی جی مولانا ابو گلام آجاد ان سب نے اس کو سپورٹ کیا تھا کانگریس نے اسے سپورٹ کیا تھا ساتھ کی ساتھ آپ کو یاد رکھ رہا ہے کہ یہ ایک ٹائم کے لئے تو آپ کی ایسی مومنٹ تھی جہاں پر زیادہ وائلنس نہیں تھا بات آتے آتے یہ کومنیل ٹرن لے لیتی تھی اور یہ خلافت اور نون کورپریشن مومنٹ کے ساتھ لاؤنج کی گئی تھی تو یہ تین چار میجر take ups ہیں یہاں پر آپ کے لئے جس کو آپ کو کنیل کرنا کیونکہ UPSC اس کے بارے میں آپ سے کوشن پوچھ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں پائی کا ریبلیون کی 1817 میں ہوئی تھی یہ بیٹیش گورنمنٹ کی اگیس یہاں پر دو لیڈرز ہیں جن کے نام یاد رکھنے ایک بخشی جگواندو بدیا تھا اور دوسرے یہاں پر نام مینشن ہے راجہ مکند دیو یہاں آپ کو یاد رکھنے کہ جو راجہ مکند دیو ہے یہ خوردہ king خوردہ king جو آپ پوری والا ایریا ہے اس کو اس time head کرتے تھے اب ہوا کیا کہ ایٹین ڈیروں ایریا میں آپ کی برٹیش گورنمنٹ اپنے پیار پسار رہی اس کی وجہ سے انہیں راجہ کے پت سے ہٹا دیا اب یہ اٹھارہ سو تین سے اٹھارہ سو چار تک یہ سوچتے انگریجو سے بدلہ لینا ہے مجھے اپنے لوگوں کو اکھٹا کرنا اور انگریجو کے خلاف چھیڑنا ہے اب انگریجو کو اس plan کے بارے میں چگل خورت ہوتی پیسو کے لیے بکنے والے بھی ہوتے تو ان میں کسی ایک نے اس کی خبر دی برٹیش گورنمنٹ کو جس کے بعد اس راجہ کی ساری property لے لی گئی تھی انگریجو دوارہ تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ جو پائکہ ہیں یہ آرمی persons تھے اور یہ directly revolt کرتے ہیں آپ کے انگریجو کے خلاف یہ جو پائکہ ریبل ہے یہ آپ کسی بھی segment میں cover نہیں ہوتا نہ تو یہ directly agriculture سے related ہے نہ tribal population سے related ہے تو that's why اس کو میں یہ پہ cover کر رہا ہوں پٹ ایک چیز سمجھئے یہاں پر شوشن تو انکہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ لینڈ کو چھینہ گیا تو that's why لینڈ کو کس چھینہ گیا تا راجہ کے اس وجہ سے میں یہاں پر اس count کر رہا ہوں پٹ otherwise اگر آپ holistic manner میں جب دیکھتے ہیں تو یہ agriculture کے related نہیں اس چیز کو agriculture سے آپ الگ کر کے دیکھ لینا اب یہاں پہ پہ پائی کا revolt کرتے اس British government کیونکہ ان کی نوکری چھنگی تھی تو بعد میں government ان کو تھنڈا کرنے ہیلی ایریا میں جو پولیس پوائنٹ کرتی ہے اس میں ان کو include کرتی برٹیش کے پاس آرمی تو بہت سٹرانگ تھی modern weapons تھے تو انہیں کچلنے میں زیادہ سمی تو نہیں لگا بٹ جو رپر کرشن تھے وہ بہت زیادہ تھے یہاں پہ کافی لوگوں نے اپنی جان کھو دی اور یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنا کہ یہ جو پیکہ ریبلین ہے اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ agriculture sector میں نہیں آتی بٹ اس کی جو major classification ہے وہ کسی بھی segment میں نہیں آتی نہ tribal moment میں اور نہ آپ کے agriculture sector میں تو یہ پہ land confiscation کی وجہ سے میں اس 1918 کے یہ گھٹنا ہے اب کھیڑا کے سمیے پہ 1918 میں گاندی جی بیزی تھے احمد آب مل strike میں initial days تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو British government اب یہاں سے start ہو رہا government against agitation تو یہاں پہ یہاں پہ بھی آپ گورنمنٹ کے against دکھ رہے اور یہاں پر گورنمنٹ کے agitation کیا جائے گا اور یہ agriculture سے related ہے جو کھیڑا district ہے یہاں پہ آتا ہے سوخہ آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس ایریا میں کافی crop نقصان دیکھنے کو ملتی ہے گورنمنٹ کیا کرتے ہے اس سمیے یہاں ریونی تھوڑا انکریز کر دیتی 20-25% سے اب گورنمنٹ نے اپنا سروے کنڈکٹ کروایا تھا اس کے اکارڈن یہاں پر production جو اچھی خاصی تھی اب ایک رول تھا اس سمیے یہاں پہ اگر آپ کی جو پروڈکشن نیول ہے ون فورٹ سے کم ہو ایک سال میں تو آپ کو اس سمیے کوئی ٹیکس بھرنے گاندھی جی کیونکہ احمدabad مل سٹرائک میں بھیزی تھے تو جو جرنل سیکٹری تھے وہاں کے سردار واللہ بھائی پٹیل انہیں گاندھی جی ایک لیٹر کے ترہو یہ کہتے کہ بھئی اس کیس کو آپ سروے وغیرہ کنڈکٹ کرو ڈاٹا کٹھا کرو اب پٹیل جی اس جو گورنمنٹ ہے اس کو سممیٹ کی اب گورنمنٹ یہاں پہ یہ دیکھتی ہے کہ ہماری ریپورٹ کے اکارننگ تو پروڈکشن اچھی ہوئی ہے اور یہاں پہ پہ پروڈکشن کم بتا رہے تو آپ کی ریپورٹ غلط ہے ہماری تو ٹھیک ہے گورنمنٹ ہے جو ریپورٹ میں جھول جال ہوتا اسے مان دی تھوڑی یہاں پر بھی نہیں مانا گیا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا کیس کچھ نہیں ہے آپ پچیس پرسن انکریمنٹ کے ساتھ یہ سب جمع کروئی اب گاندی جی یہاں پر ایک ریلی کو ایڈرس کرتے جہاں پر پٹیل جی بھی ان کے ساتھ تھے کچھ کرے آپ کو اپنی جمین نہیں چھوڑ نہیں ہے آپ کو ہتھیار نہیں اگر آپ ایسا کرتے ہو تو میں آپ کے لئے لڑنے کو تیار ہوں تو یہاں پر لوگ ہاں بھرتے ہیں گاندی جی کے ساتھ مل کے یہ جو آپ کا ستہ کر رہے وہ چلتا ہے اب ان میں آپ کی گورنمنٹ یہاں پر جھوک جاتی ہے اور 1918 اور 19 کا دونوں سالوں کا لگان ماف کر دیا جاتا ہے اب یہ جو لگان ماف ہوتا ہے گاندی جی کو اسے ہم انہیں ریلیٹ کرتے ہیں تو گاندی جی کی جو ایمپورٹنٹ آپ کی جو سٹارٹنگ کی ستیگ رہتا ان میں اسی ایک کھیڑا میں نے آپ گاندی جی کے بارے جب بتایا تھا چمپارن ایمد آباد اور یہ کھیڑا آئیے اب بات کرتے ہیں کسان سبھا مومنٹ کی اب کسان سبھا مومنٹ آپ یاد رکھیں کہ 1918 کی یہ بات ہے اور اسی دوران آپ کی ہوم رول لیگ چل رہی تھی جو پان انڈیا تھی اب وہاں پر ہوم رول لیگ کے بارے میں آویرنس جنریشن کے لیے انی بس کام کر رہی تھی تو ان کسان سبھا کا یوز کیا گیا تھا یہاں پہ کسان سبھا ایک بار بنا دی ان کے جو لوکل گروینس سے انہیں سنا گیا اور انہیں جو ہوم رول لیگ دی دوارہ اس کو اس سمیے کی کانگریس کے پرومیننٹ لیڈر مدن مہن مالوے جی دوارہ بھی سپورٹ کیا گیا تھا اب یہاں ایک چیز جو آپ کو یاد رکھ رہے ہے آوات کسان سبھا آگے چل کر یہ ایک مومنٹ میں تبدیل ہوگی اس کو سمجھ ہوا کیا تھا اب ان کے ساتھ مطلب غلط ہوتا ہے جو کانگریس کی خلافت مومنٹ تھی اور نون کوپریشن مومنٹ تھی ان میں ان کے مددوں کو کہیں نظر انداز کر دی جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کسان سبھا دو حصوں میں بڑھ جاتی ایک یونائٹی پروونس کسان سبھا جو گاندی جی کے ساتھ مل کر رہتی آگے بھی اور دوسری تھی کسان سبھا ابھی جو کسان سبھا تھی اس نے سٹارٹ کی ایک کا مومنٹ انیشل تو یہ گاندی جی کے ساتھ تھی بٹ ایک کا مومنٹ میں انہوں نے اپنے جو causes تھی جو ان کے demands تھی وہ صرف اور صرف agriculture پوائنٹ پہ ویو پہ ہی روک دی انہوں نے صرف agriculture سے related چیزوں کے اوپر ہی فوکس کی اب یہاں پہ ایک لوکل لیٹر آتے مادری پاسی جو اس جو ریولٹ ہے یا آپ کی مومنٹ ہے اس کو angle دے دیتا ہے وائلنس کا مطلب کہیں نہ کہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ ایکشن لیتی اور اسی وجہ سے اس ٹائم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ گورنمنٹ ان کی بہت پٹائی کرتی ہیں ان کے اوپر بہت اتیاجار ہوتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ تھوڑے لوگوں کو یہاں پر شانت کرنے کے لئے گورنمنٹ ایکٹ لیتی ہے ان کی کچھ ڈیمانڈ کو ان کو یہ اپادی دی تھی اس چیز کو آپ یاد رکھ نا یہاں پہ ایک مطلب جو آپ کھیڑا والی بہت ہے وہی سیم یہاں پر issue ہے کہ revenue کو increase کر دیا گیا تو اس وجہ سے no revenue campaign پٹیل جی دوارہ یہاں پر چلایا گیا اور اس campaign میں یہ کہا گیا کہ کوئی دی یہاں پہ بھی آپ کو یاد رکھ رہے کہ revenue کی وجہ سے یہ آپ کو problem دیکھنے کو مل رہے سب تک رہے دیکھنے کو مل رہا اگلی ہماری moment ہے تبھاگ moment تبھاگ مطلب تین بھاگوں کے چیز بٹ رہی اور یہاں پر جو چیز بٹ رہی ہے that is crop ایک چیز جو فارم سے یہاں کے ان کو پسند نہیں آتی تھی بکا ساری محنت وہ کرے سارا profit اس کے پاس جارہ تھا money lender یا landlord کے پاس تو انہوں نے کہا اب آپ کیا کرو یہ جو آپ crop کی شیرنگ چل رہی ہے اس میں دو حصے ہمیں دو ایک حصہ آپ رکھو یہ کہیں اس نے erode کر دی جو landed class تھی اس کی monopoly اس کی dominance کو ساتھ کے ساتھ جو British India تھی اس کی بیچ حوی کو یہاں پر انہوں نے دھول مل کر دیا کیونکہ money lenders ہی تھے major power انڈیا میں British government کی اور خود کی آرمی تو ان کی تھی ساتھ انہوں نے transform کیا agriculture sector کو اور آگے چل کر post independence میں ہم جب بات کریں گے بہت سے changes آتے ہیں آپ کے agriculture system جیسے irrigation کے اوپر focus کیا جاتا ہے جو آپ land ہے تو ان سبھی چیزوں پر یہاں پر focus کیا جائے ساتھ کے ساتھ میں نے یہاں پر next point بھی اس میں merge کر دیا تو اس کو یاد رکھ اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے national moment ہر time میں چلتی تھی جیسے گاندی جی تھے تو گاندی جی ایک سمیے کے لئے اپنی جو national moment ہے اسے روک دیتے تھے تاکہ جو دیش کا بھاو ہے وہ اسے سمجھ سکیں اور جو آپ کی ستی رہے ہے وہ سکتا کیونکہ جو sacrifice کرنے کی ایک limit ہوتی ہے ہر لوگ ہر سمیے اپنی job چھوڑ کے آندولن میں نہیں بیٹھ سکتا اس وجہ سے اس ویس کو یہ اس ویقیوم کو یہ complete کرتے تھے اور انہی جو آپ کی پیجن مومنٹ سے انہی سے کئی آپ کے major leaders نکل کے آتے جیسے ڈاکٹر رجندر پرشاد جیسے سردار واللہ بھائی پٹیل اور گاندی جی تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت سے leaders نکل کے آتے اور جو آگے چل کر انڈیا کے independence کے لئے major role play کریں تو آج کی اس کلاس میں اتنا ہی ہے آپ میں سے کسی کوئی doubt ہو تو پوچھ سکتے ہیں